اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں مجھر شاہد فرام سمارٹ کرییٹیو یوٹیپ جینل سے تو آج میں آپ کو بتانے جارہوکہ پاکستان آرمی میں فی میل کے لیے جنہوں نے ایف ایس سی پری میڈیکل فیفٹی پرسنٹ مارکس کیے ہوئے ہیں جنہوں نے پاس کر لیا یا جنہوں نے لاسٹ ایک دو ایئر میں پاس کی ہے یا ایف ایس سی پری میڈیکل تو وہ پاکستان آرمی میں حیزہ سینل لیفٹین انٹ سیمٹی سکیل جس کا ہوتا ہے وہ جوائن کر سکتی ہیں پاکستان آرمی کو آرمی میڈیکل پور میں ٹھیک ہے تو اس کی ڈیٹیل اور تمام کرائیٹ ایریا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں دو طرح کے دو طریقے سے آپ ایمین کے حیزہ نرسنگ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایف ایس ایجسٹ کی ہوئی ہے پری میڈیکل پوری فیفٹی پرسنٹ مارکس ٹھیک ہے تو آپ کو جو ایمین کے سیلیکشن کے بعد آپ کو چار سال کا بیس کروائیں گے نرسنگ میں ساتھ ساتھ آپ کو پی بھی ملے گی تمام اللہ حساس بھی ملیں گے ساتھ آپ پاکستان جو آرمی کا سی ایم ایچز ہیں کمائنڈ ملٹری ہسٹل وہاں بھی پریکٹس بھی کریں گے ٹھیک ہے اور یہ چیز ہے اور اس کے بعد جب آپ کے چار سال بیس آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو سینگل لیفٹیننٹ کا رینک دے دیا جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بیس نرسنگ کیا ہوا ہے چار سال کا تو اس کے بعد آپ دریکٹ لیفٹیننٹ بڑھتی ہوں گی آپ نے کوئی کورس وغیرہ نہیں کرنا جیسٹ آپ نے ٹریننگ کرنی ہے جو بھی ان کی بیسک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو میٹھڈ آپ کے ساتھ میں نے آپ کو شیئر کر دی ہیں اس کی جو میٹریک میں آپ کے سائنس کے ساتھ میر کی سکسٹی پرسینٹ مارکس ہونے چاہیے اور انٹر میں ایف ایسی پری میڈیکل میں آپ کے ففٹی پرسینٹ مارکس ہونے چاہیے ٹھیک ہے جو آپ کی ایج ہے وہ اکتی اگست دوزہ تیس تک پچیس سال میکسیمم ہونے چاہیے اور مینیمم سترہ سال ٹھیک ہے اگر آپ ٹرینڈ ہیں نرسنگ آپ کے پاس دپلوماز ہے تو آپ کی اٹھائی سال تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں اٹھارہ سے اٹھائی سال تک ٹھیک ہے تو یہ تمام اس کی جو ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی جو کرائٹیریا وغیرہ میں نے آپ کو تمام بتا دیا ہے اس میں فیزیکل جو اس کا سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پانچ فٹ ہائٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کا جو ویٹ ہے وہ آپ کے باڈی ماس انڈیکس کے مطابق ہونا چاہیے مین کے آپ کے وہ ہائٹ اور ویٹ کو دے کے ہی آمین میں سارا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے جو مین کے انیشل ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ ٹونٹی نائن میئی سے تیس جون تک کنڈکٹ کیے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کی جو لازٹ اپلائے کے وہ تیس جون ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے میں اس ویڈیوز کے لنک ڈسکریپشن میں اس جو ویب سائٹ ہے ڈریکٹ اس کا آپ کو لنک بھیج دوں گا جا کے آپ کو ایزیلی آپ اس میں اپلائے کر سکیں ٹھیک ہے آپ کو کسی شاپ پہ یا نیٹ کیف پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے موبائل سے بھی اپلائے ایزیلی کر سکتے ہیں ڈریکٹ ویب سائٹ کا لنک میں دے دوں گا اس کو آپ اپن کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آجائے گا جو چیزیں آپ اپر کرتی جائیں گے تو آپ کی جو پا überhaupt ہو جائے گا سب سے پھلے آپ نے کیا کرنا ہے ایدر آپ نے کورس سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک تو ایف ایس ای جسٹ ایف ایس ایپنی میڈیکل کی ہوئی ہے تو آپ نے ایف این ایس سیلیٹ کرنا ہے اگر آپ نے نرسنگ کا دبلوما کیا ہے تو پھر اپنے ٹرینڈ نرس سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اپنا ایدھر سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ سینٹر رکھنا چاہتی ہیں اس کے بعد ایدھر اپنا نیم لکھیں گی ایدھر اپنی ڈیٹ آب برٹ لکھیں گی ایدھر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گی یاد لکھیں کہ جب آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لکھیں گی جو اس میں ڈیش وغیرہ لازمی پھٹکے جیے گا اور ایدھر اپنا پھر ویریفائی آئی ڈی کارڈ لکھیں گی والد کا آئی ڈی کارڈ لکھیں گی پھر والد کا آئی ڈی کارڈ لکھیں گی والد کا نیم لکھیں گی اس کے بعد ایدھر اپنے فادر کا پروفیشن پھر والد کا پروفیشن اگر آرمی میں ہے تو پھر آرمی کا ان کا رینک بتائیں گی ان کی یونٹ بتائیں گی ان کا نمبر بتائیں گی ان کی ریجمیٹ بتائیں گی آگے آپ کے فالد والد کی یونٹ ہے ایک ڈیٹیل ممکھیں گی ایک اس کے بار والدہ کا ڈیٹیل ممکھیں گی والدہ کا ڈیistیل ممکھم سفر ہُا نہیں ہے هیچی taxpayers ہی سیبلنگز کتنہ ہیں اپنی بنی rust پھر ایتیل ممکھلیں گی پھر اس کے بار اپنا پروینس لکھیں اپنا پوسٹل کورٹ جو آپ کے ڈسٹک یا تحصیل کا ہے وہ لکھیں ادھر پھر اپنی تحصیل اور کمپلیٹ اڈریس اپنا لکھیں پھر اپنا پرمنٹ اڈریس ہے اس کے بعد اپنا جینڈر سیلیکٹ کریں اور مارشل سٹیٹس وی ارلیجیس اس کے بعد اپنا سیکٹ ای میل یہ تمام ڈیٹیل آپ لکھنے کے بعد آپ سیلیکٹ کریں گے ایڈیوکیشنل ڈیٹیل کے اوپر جب اس کے اوپر آپ سیکٹ کر لیں گے تو ایدھر آپ نے اپنی آما Labini حد کرنا ہے ماٹرک کے آپ نے ایدھر سیکٹ کرنا ہے اپنے سائنس کے ساتھ کی ہوئی ہے ایدھر آپ نے complete لکھ دینا ہے chi کہ ایدھر آپ اپنا رال مور لکھنا ہے مائٹرک کے ہیئے چیار میں آپ نے مارکست لکھین ہے کا جتنے آپ نے عبت کی مارکsters لکھنی ہے پرسنٹیج لکھنی ہے سکول لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے بورڈ سیلیکٹ کرنا ہے کہ جیدر سے آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے انٹر کے وہی تمام انفارمیشن لکھنے نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ نے بیس سینرسیں کی ہو تو وہ لکھنے ہیں نہیں لکھنے تو چھوڑ دیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کا پر کسی اور کوئی اور ایکسپیرنس ہے تو وہ آپ لازمی لکھیں جو یہ پروفیشنل ایکسپیرنس ہے یہ لازمی آپ نے لکھنا ہے اگر آپ نے کئی پہ جوب کی ہے تو لکھیں اگر کئی جوب نہیں بھی کی تو پھر بھی آپ نے یہ حیزہ فارمیلٹی لازمی لکھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے یہ فیل نہ کی تو آپ کا پلائے نہیں ہوگا ٹھیک ہے کمز کم ٹیچنگ تو آپ نے ہر جگہ پہ کی ہوگی نا مطلب کئی نہ کئی کی ہوتی ہے کسی سکول میں کسی جگہ پہ تو آپ نے وہ سکول ٹیچر کا لکھ دینا ہے ورک حیزہ بیالوجی ٹیچر ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی لینگویج لکھنا ہے جو جو لینگویج آپ کو آتی اردو انگلیج ٹھیک ہے اس کے بعد کریکلم ایکٹیوٹیز میں جو آپ نے سالیا وہ آپ چیزیں لکھ دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو کوڈ لکھا ہوا ہے یہ آپ نے اس کو ٹک کر لینا ہے آئی ایر بائی ڈکلیئر جو انفارمیشن میں نے دیئے وہ کریکٹ دیئے اس میں کوئی میں نے غلط نہیں لکھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کوڈ جو نظر آ رہا ہے آپ کو انٹر کوڈ یہاں پہ آپ نے یہ لکھ دینا ہے آپ نے کوڈ اس طریقے سے لکھنا ہے کہ یہاں پہ جے ہے تو جے کیپٹل آپ نے لکھنا ہے پھر ایک دفعہ سپیس دینی ہے پھر ایف آپ نے لکھنا ہے اور ایف اور آئی کے درمیان دو دفعہ سپیس ہے تو دو دفعہ سپیس آپ نے لکھے پھر آپ نے ٹو لکھنا ہے پھر سپیس دینی ہے پھر کیوں کپٹ لکھنا ہے پھر سپیس دینے پھر ٹو لکھنا ہے پھر سپیس دینے پھر آپ نے آئی کپٹ لکھنا سپیس دینے اور رجسٹر پہ کلک کر دینا آپ کی اپلائے ہو جائے گی اس کے بعد جب آپ کی اپلائے ہو جائے گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بیک آ جانا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ایکزیم سلپ exam slip پہ آپ کلک کریں گی تو یہاں پہ آپ نے اپنا ID card number لکھنا ہے اپنا اور یہاں پہ اپنے father کا لکھنا ہے تو code barcode وہی آپ نیچے لکھیں گے اور جو code لکھا ہوئی یہی ہے نیچے آپ لکھیں گی اور check status پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا جو roll slip ہے وہ آ جائے گی test date وہاں پہ آپ اس کو download کریں اور test دینے چلے جائیں ٹھیک ہے تو یہ تمام details I hope آپ کو clearly سمجھ آ چکی ہوگی تو اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو میں آپ مجھے مین کے comment box میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو properly guide بھی کروں گا اس کے تمام جو past papers وہ میرے پاس available ہیں تمام guidelines میں آپ کو دوں گا ٹھیک ہے اس میں کوئی آپ سے وہ مین کی فیسز وغیرہ لینے کی کوئی نیت نہیں ہے ٹھیک ہے میری بس یہی خواہش ہے کہ میری جو میرے پاس تھوڑا بہت علم جو ہے وہ میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے اسے فائدہ حاصل کر سکے ٹھیک ہے تو میرا یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ تمام جو آئی سپی وغیرہ کے ٹیسٹ وغیرہ پی ایم اے لانگ کورس کے ٹھیک ہے تو تمام پوسٹس جو اتنی بھی جوبز آتی ہیں ان کی تمام information وغیرہ میں اس پہ ڈالتا رہتا ہوں تو آپ کی محبت کا شکریہ ہے کہ میرے مجھے آپ support کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا یوٹیوب چینل لازمی subscribe کیجئے share کیجئے تو اللہ پاکہ آپ بہتش رکھے مجھے جزت اللہ حافظ